اس ٹیم چنگچی کمپنی پاکستان میں پہلی دفعہ گیارہ سو سی سی انجن کے اندر آپ کو لوڈر آپ کے سامنے متعارف کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا میزبان آپ کا قدردان میں ہوں عطا خان اور آج موجود ہوں چنگچی کمپنی جو پاکستان کی لوڈر کے حوالے سے ٹو ویل کے حوالے سے رکشے کے حوالے سے ایک جانی پہچانی کمپنی ہے چینیز برینڈ ہے جس کے آنر بھی آپ کو چینیز ہیں اور اس ٹیم پاکستان میں رکشے کے حوالے سے تقریباً پہلے نمبر پہ اس ٹیم آپ کو پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے اس ٹیم انہوں نے پاکستان میں آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ہم نے گاڑی لانچ کر دی ہے چھ سو سی سی آٹھ سو سی سی ہزار سی سی اس ٹیم چنگچی کمپنی پاکستان میں پہلی دفعہ گیارہ سو سی سی انجن کے اندر آپ کو لوڈر آپ کے سامنے متعارف کر رہی ہے گیارہ سو سی سی انجن کے اندر لوڈر آپ کے سامنے متعارف کر رہی ہے اس میں صرف انجن ہی بڑا بنایا گیا اس کے ساتھ سار آپ نے جہاں پہ انجن بڑا ہوتا ہے وہاں پہ آپ ٹرالی صرف دی جاتی ہے اس میں جیک سسٹم نہیں دیا جاتا اس لوڈر میں ٹرالی کے ساتھ ساتھ آپ کو جیک سسٹم ہیڈولیک سسٹم بھی دے دیا گیا ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے اگر کوئی سامان لوڈ کرنا چاہیں کوئی آن لوڈ نہیں کرنا چاہیں تو آپ اس میں جیک کا سسٹم کے ساتھ آپ اس کو اٹھا بھی سکتے ہیں اس کے علاہہ بات کریں اس میں چلانے کی سسٹم کی تو آپ کو بلکل اگر چیئے لوڈر ہے اور پیسے بھی اس کے لوڈر کے ہیں لیکن جو اس میں چلانے کے سسٹم ہے یہ مکمل کے مکمل آپ کو گاڑی والا سسٹم دیا گیا جیسے کہ آپ بیٹ کے گاڑی چلا رہے ہو کوئی ٹرک آپ کو چلا رہے ہو یا آپ جیسے کہ بڑی گاڑی چلا رہے ہو اس طرح کا سٹیڑنگ آپ کو دیا گیا ہے سٹارٹ کرنے کے طریقہ یا تو آپ اس کو سلف سٹارٹ کرنا چاہے تو سلف سے سٹارٹ آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کو ایک اور ڈیفرنس کو دیا گیا آم لوڈروں سے آم لوڈر کے جو گیر ہوتے ہیں وہ پاؤں میں دیا جاتے ہیں رائٹ سائٹ پہ کریں گے پھرچگر ہو ہوں گا آپ بیوٹ جو کیسے گے پھر کید سیگری گا اور لایٹ سال پھر سےیا پھر کریں گے تاشوہ تو ریگر سائر گر اس میں ہو جائے گا یعنی بیٹھے بیٹھے آپ روا لوڈی پہ پھر کیسے گڑی کے گھرے کی توциگیر دنگوںdon وزن زیادہ ہو اگر چڑھائی ہو تو آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہ ہو آپ ہیوی گیر لگا کے 4x4 گیر لگا کے 3x3 گیر اس کو کہتے ہیں یا پاکستان میں اس کو ہائی لو گیر کہتے ہیں وہ لگا کے آپ اس میں آرام سے زیادہ وزن کے ساتھ بھی کسی بھی چڑھائی پہ آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں بات کریں اس کے ٹائروں کی فرنٹ لک کی تو ٹائر اس میں جو آم لوڈر سے ڈیفرنٹ دیئے گئے ہیں آم لوڈر میں جو ٹائر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں چھے بائی آ possibildar ہوتے ہیں اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فرنٹ ٹائر دیئے گئے ہیں وہ آپ کو دیئے گئے ہیں آہ پانسو چودہ کے اور ریئر ٹائر جو ہیں وہ سات سو سولہ کے میں بیک جو ٹائر ہیں ساتسو سولہ کے دیئے گئے ہیں شاکوں کی بات کریں تو ڈبل شاک لگا دیئے گئے ہیں فرنٹ میں بھی بات کریں hi忘 ریک جک کی تو آپ اس میں بیٹھے بیٹھے hi لیور لگایا گیا کہ آپ لیور کو اٹھائیں تو یہ جیک خود بہ خود اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس کو نیچے کرتے ہیں تو یہ جیک نیچے آپ کو خود بہ خود آنا شروع ہو جاتا ہے بیک ٹیر آپ دکھا رہے ہیں دیکھتے کہ آپ کو سات سو سولہ یہ نظرہ آ رہا ہے آپ کو کہ سات سو سولہ کے آپ کو بیک ٹیر دیا گیا ہے کیونکہ یہ کو انجن بڑا ہے لوڈر ہیوی ہے آپ اس میں آرام سے کم سے کم تین ٹن تک وزن اٹھا سکتے ہیں یہ عام حالات میں لیکن پاکستانی حالات کو دیکھا جائے تو کم سے کم چار ٹن تک سو من تک آپ اسے وزنوں اٹھا سکتے ہیں کمانیوں کی بات کریں تو کمانی ہے اس میں عام طور پر پاکستان میں جو لوڈر ہوتا ہے اس میں ایک ایک کمانی لگی ہوتی ہے اور اس میں چھ سات پٹے لگے ہوتے ہیں دونوں سائٹ بھی لگے ہیں تو دس سے بارہ پٹے لگے ہوتے ہیں اس لوڈر کی خاصی یہ ہے کہ اس میں دو دو کمانیاں ڈبل ڈبل کمانیاں لگائیں گئی ہیں اور اس میں پٹے جو لگے گئے ہیں وہ ساتھ ساتھ یعنی کہ چودہ پٹے اس میں لگا دیئے گئے ہیں پاکستان میں اس سے پہلے آپ نے ڈیر سو سی سی انجن کے اندر دیکھا ہوگا دو سو سی سی انجن کے اندر دیکھا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ اس سے پہلے ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ تین سو سی سی تک ہم نے لوڈر متعارف کیا تھا آپ کو اس دفعہ پہلی دفعہ چینچی کمپنی گیارہ سو سی سی انجن کے اندر ڈیزل انجن کے اندر یہ لوڈر متعارف کر رہی ہے مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنا بہت خیال لکھیں پاکستان زندہ بات